آپ بچے خرید کے لیے وہ ڈگو میں چھوڑ دو اور ان کو بڑا کرو وہ ہوم بریڈ نہیں گلاتا بھائی ہوم بریڈ یہ ہوتی ہے جو آپ الخلیج فارم کے اوپر ہوم بریڈ یہ ہے کہ ان کی اپنی گائیں اور یہی پہ بچہ پیدا ہوا یہ دیکھیں ماشاء اللہ چوکنو ہوم بریڈ کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو اصل مقصد ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریس میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت الخلیج فارم سے مجھے لائف لائف تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ریکوڈنگ ہے لیکن آج آپ کو ایسا میسیج دینے والا ہوں ایک چیز بتانے والا ہوم بریڈ کے وارے میں یار کچھ بحث ہوئی تھی کچھ میں نے دیکھا ہے ایک فران بھائی کی ویڈیو بوس کٹل فارم پہ کہ ہوم بریڈ کسے کہتے ہیں تو میں نے سوچا یہ ہوم بریڈ ہوتی کیا ہے اصل میں مجھے پتا تو چلے تو میں نے کچھ رزوان بھائی سے ڈسکس کیا کہ پتا چلے کہ ہوم بریڈ کہتے کسے ہیں نا تو رزوان بھائی نے مجھے اچھے سے بتایا کہ ہوم بریڈ ہوتی کیا ہے نا تو میں نے سوچا اس پہ بتایا جائے اوڈینس کو بھی کہ ہوم بریڈ ہوتی کیا ہے تاکہ اوڈینس کو پتا چلے کہ فران بھائی ہمارے بہت سکٹل فارم بہت جزت کرتا ہوں ان کی تو میں نے سوچا اوڈینس کو بتایا جائے کہ ہوم بریڈ کہتے کسے ہیں تو اس پر جو نا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اصل میں ہوم بریٹ کہتے کس ہیں نا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینہ ٹائم زیادہ کیے چلے آئیں تو شوگینوں سب سے پہلے بچھلی چیک کریں یہ بچھلی جو نا میں نے ڈک میں سے نکالی ہے تو فران بھائی کی طرح میں نے بچھلی ڈک میں سے ہی نکالی ہے تو میں بھی اس کو ہوم بریٹ کہے سکتا ہوں پہلے بچھلی کا شوک کریں پھر میں آپ کو ساری کہانی بتاتا ہوں فران بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو برا نہیں مانیے گا لیکن اصل میں شوگینوں کو بتانا تھا کہ ہوم بریٹ کہتے کس ہیں نا اصل میں تو یہ بھی الخلیج فارم کی ڈک کی بچھلی ہے ماشاء اللہ سے بچھلی چیک کریں بچھلی کا وجود چیک کریں اس کی عمر اس وقت کتنی ہوگی مشکل سے سات مہینے آٹھ مہینے لیکن اس کی گلائیاں اس کی پلائی اس کی ہر چیز چیک کریں رات کا ڈائم اگر دن کا ڈائم ہوتا تو میں آپ کو اور اچھے سے شوک کراتا اور آپ کو بتاتا نا بھائی لیکن یہ ماشاء اللہ سے چیک کریں یہ چیک کریں اس کے جوڑ چیک کریں نافے میں جھالر میں ہر چیز میں اپرو پر ہے یہ مشکل سے آٹھ مہینے کی بچھی ہوگی یہ میں نے ڈک سے نگا لیے اسی کے ساتھ ساتھ جو نا میں آپ کو دوسری بچھلی بھی دکھاتا ہوں آئیں لے جانا بھائی اس کو آگے دوسری والی لے کے آتوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچھلی کا کرنٹ چیک کریں اس کو کہتے ہیں کرنٹ یہ دیکھے گیا بندہ اس کو کہتے ہیں بھائی اصل میں کرنٹ لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بچھلی جو نے اس وقت میں نے ڈک سے نکلوائی یہ دکھانے کے لیے شوکینوں کو کے ہومپریٹ ہوتی کیا ہے تو بھائی ماشاء اللہ سے یہ دوسری بچھلی آگئی ہے یہ بھی ڈک کے اندر سے کھولی ہے اور اس کے دات چیک کریں داتوں کے اندر دیکھیں ماشاء اللہ سے کیا ہے یہ داتوں کے اندر بلکل کھیری یہ بچھی ہے ڈک کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بچھلی کا حسن چیک کریں خوبصورتی چیک کریں نافے کے اعتبار سے جھلر کے اعتبار سے اور قط کے اعتبار سے جو انہیں بلکل آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ شوک کرنے والی چیزے اس کی گلائیاں چیک کریں پاسے چیک کریں الخلیش فارم کی بچھلی ہے بھائی یہ ڈک میں سے میں نے نکالی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بیک چیک کریں اس کی یہ دیکھیں یہ اور کرنٹ تو اس میں اتنا ہے کہ میں اس کا کرنٹ آپ کو دکھاتا اگر یہ صبح کا ٹائم ہوتا لیکن بھائی یہ بھی میں نے ڈک میں سے نکالی ہے فران بھائی کی نظر میں بھائی یہ بھی ہوم بریڈ ہے تو یہ بھی جونال خلیش فارم کی ہوم بریڈ ہے آجائیں اسی کے ساتھ ایک بچھلی اور میں دکھاتا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے مال تو بہت کھڑا ہوا ہے دکھ کے اندر یہ دیکھیں بھائی یہ بچھلی بھی میں نے ڈک سے نکالی ہے ماشاءاللہ بچھلی چیک کریں بچھلی کی نافع چیک کریں جھالر چیک کریں یہ جھالر چیک کریں ماشاءاللہ سے دبل جھالر کے اندر عمر اس کی کتنی ہوگی رزوان بھائی دس مہینے کی بچھلی سلگر کے اندر یہ بھی دکھ کے اندر تھی بھائی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ بھی الخلیش فارم کی ہوم بریڈ ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے بچھلی چیک کریں یہ بچھلی کا کرنڈ ہے یہ بچھلی کے جوڑ وغیرہ ہر چیز بچھلی اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے دس مہینے اس کی ہمار ہے داتوں کے اندر آپ لگا لیں کیا ہوگی سلگر کے اندر یہ بچھلی ہوگئی ہوم بریڈ یہ بھی نکلی ہے دک کے اندر سے یہ ہماری ہوم بریڈ ہوگئی ہے خلیش فارم کی خوبصورتی اتنی ہے آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھ رہی ہوگی آپ کو چیز نسل اور اس کی خوبیاں میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شوکین جانتے ہیں کہ شوک ہوتا کیا ہے اور دیکھتا کیسے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بھائی اب آ جاتے ہیں اصل بات کے اوپن یہ ڈک کے اندر تھی تو اس حساب سے ہم نے اس کو بچھلی سے پا لیا تو یہ ہماری ہوم بریڈ کلائیں گی تو بھائی یہ بچھلیاں میں نے ڈک میں سے نکلوائی ہیں تو ڈک کے اندر اس طرح کی تقریبان میرے خواہ سے بیس سے پچیز بچھلیاں کھڑی بھی ہوں گے بچھلیوں کی بات کروں بچھلے تو حالا کی تو یہ اس طریقے سے الخلیش فارم کی ہوم بریڈ ہے لیکن بھائی اصل میں ہوم بریڈ یہ نہیں ہوتی ہوم بریڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہتے کسے ہیں شوکینو ہوم بریڈ کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو اصل مقصد ہے نا چلے آئیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوم بریڈ کسے ہیں ہوم بریڈ ہوتی کلاتی کیا ہے شوکینو یہ یاد رکھنا ہوم بریڈ کلاتی کیا ہے اصل میں بتانا یہی تھا میرے کو آپ کو کہ ہوم بریڈ کلاتی کیا ہے تو شوکینو اب یاد رکھنا ہوم بریڈ کسے کہتے ہیں میرے کو جو بات دکھانی تھی آپ کو دیکھو اب یہ گائیں ہوم بریڈ بھائی وہ کلاتی ہے جو آپ کے فارم کے اوپر آپ کا بچہ جو ہے نا وہیں پہ پیدا ہو وہیں پہ گائیں گبن ہو وہیں پہ بچے دے دو بھائی یہ گائیں الخلیج فارم کی نا ماشاءاللہ سے اور یہ ہے اس کا بچہ جو یہیں پیدا ہوا ہے اور یہ پیرا اپنی ماں کا دودھ تو بھائی شوکنو ہوم بریڈ وہ کلاتی ہے اب آپ کے فارم کے اوپر بچے گائے آپ پریگنٹ کروا ہو اور اس کا بچہ جو نا خود پیدا ہو بھائی الخلیج فارم کے اوپر یہ بچہ جو نا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بچے کا فیز چیک کریں خوبصورتی بیوٹی گلابی کے اندر نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو بھائی یہ بچہ اس گائیں کا ہے نا ماشاءاللہ سے گائیں بھی چیک کریں گے اسی اور یہ بچہ ہے اس کا نا ماشاءاللہ تو بھائی یہ ہوم بریڈ ہوتی ہے جو آپ کے فارم کے اوپر خود پیدا ہو اس طرح یہ بھائی ماشاءاللہ سے الخلیج فارم کے اوپر دس سے زیادہ گائیں جو پریگنٹ ہیں جن کے اوپر سیمن رکھوایا گیا ہے برامنٹ کا سیلے گھر کا تقریبا جو نا تمام سیمن اسی طریقے رکھائے گا ہے وہ گائیں بھی میں کسی دن آپ کو شوق کراؤں گا انشاءاللہ شاکیٹل مارکٹ والیک چینل کے اوپر تو یہ بھائی ہوم بریڈ کلاتی ہے آپ بچے خرید کے لیاؤ ڈگو میں چھوڑ دو ان کو بڑا کرو وہ ہوم بریڈ نہیں کلاتا بھائی ہوم بریڈ یہ ہوتی ہے جو آپ الخلیج فارم کے اوپر ہوم بریڈ یہ ہے کہ ان کی اپنی گائیں اور یہی پہ بچے پیدا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہوم بریڈ کلاتی ہے دوستو تو بھائی شوکیٹل ہوم بریڈ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوتا کیا ہے اور بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں ہوم بریڈ سے جیسی آپ کی نسل ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بچے کی جھالر چیک کریں اتنا سا بچے ابھی پانچ مہینے کا جھالر چیک کریں اس کے فیس بیوٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے فیس چیک کریں پنگ نوز کے اندر بچے جائے خوبصورتی چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر چیک کریں یہ بڑا ہوتا جائے گا اپنی وجود پر پوچھتا جائے گا تو ماشاءاللہ اور خوبصورت ہوتا جائے گا سمجھ آیا شوکیٹل ہوم بریڈ کہتے کیسے ہیں تو بھائی یہ کچھ جو ہے نا مسکنسپسن تھا جو آپ کو بتانا تھا جو تاکہ آپ کبھی دھوکہ نہ کھائیں ہوم بریڈ کلاتی کی اس کی آئے تو میں نے سوچا آج ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے نا تو امید ہے بھائی آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسن آئی ہوگی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جو نا آپ کو ان کی تمام گائیوں کا شوک کرواؤں گا ان کے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ جو نا جب بچے پیدا ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ